السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن ایروی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو جمع مقصر کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے ہم نے جمع مذکر سالم کا عراب جمع مونت سالم کا عراب کیلئے کر لیا ہے اور اس سے پہلے ہم نے جمع مقصر کے بارے میں بتا بھی دیا ہے کہ جمع مقصر کی تعریف کیا ہے تینوں جمع جو آتی ہیں ان سب کی تعریف ان میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بھی ہم بتا چکے ہیں تو جمع مقصر کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ جمع مقصر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے وہ کیسے باقی نہیں رہتا وہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیجئے اور وہاں سے انشاءاللہ سب کلیر ہو جائے گا تو آج ہم جمع مقصر کے عراب کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کیا جمع مقصر کا بھی عراب جمع مذکر سالم کی طرح الگ رہتا ہے یا جمع مونس سالم کی طرح یا تصنیہ کی طرح الگ رہتا ہے یا پھر سیم رہتا ہے دیکھیں ہمارے سامنے مثال جمع مقصر کی الرجال کون تھی جمع ہے جمع مقصر ہے کیوں جمع مقصر ہے کیونکہ رجولن اس کا واحد آتا ہے اور رجولن کی جمع جب رجالن بنائی گئی تو پھر اس میں جو واحد کا وزن تھا وہ باقی نہیں رہا ٹھیک ہے میں بتا چکا ہوں تفصیل سے پچھلی ویڈیو میں دیکھیں گے تو کلر ہو جائے گا تو دیکھیں الرجال جمع مقصر ہے اب جمع مقصر کا عراب ظاہر سے بات ہے زہبہ فعل ہوا الرجال فائل ہوا فائل پر پیش آ جائے گا زہبہ الرجال آدمی گئے رائی تو میں نے دیکھا الرجال آدمیوں کو سمع تو میں نے الرجالی میں نے آدمیوں سے سنا دیکھیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر حالت رفعی میں پیش حالت نصبی میں زبر حالت جری میں زیر آ گیا ایک دم سمپل ہے بلکل یعنی نورمل جو ہوتا ہے کہ زبر کی جنگہ زبر پیش کی جنگہ پیش زیر کی جنگہ زیر وہ عراب رہتا ہے جمع مقصر کا دیکھیں اس لئے میں نے یہاں پر قائدہ آپ کے سامنے کے لکھ بھی دیا ہے کہ قائدہ جمع مقصر کا عراب تینوں حالتوں میں نورمل رہتا ہے حالت رفعی میں پیش حالت نصبی میں زبر سوری یہاں پر میں نے زیر لکھ جائے زبر اور حالت جری میں زیر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا نورمل قائدہ ہوا اگلی مثال دیکھیں اگلی مثال ہے اکلت البناتو لڑکیوں نے کھایا اب یہاں پر دیکھیں کہ بنات کیا ہے جمع مونت سالم نہیں ہے یہ جمع مقصر ہے کیوں کیونکہ بنتن کی جو جمع بنائے گئی بناتن تو اس میں واحد کا وزن جو تھا وہ ختم ہو گیا دیکھو بنتن جمع بناتن ہم نے جو بنات جمع بنائی ہے اب دیکھو اس کے آخیر سے اگر ہم تا کو ختم کرتے ہیں تو واحد نہیں بچتا ہے واحد باقی رہنا چاہیے آخیر سے ایک دو لفظ حضف کر کے تو اس لیے ہمارا بنات کیا ہے یہ جمع مقصر ہے اب دیکھیں اکلت بنتن تو بھی یہ ظاہر سی باتیں مونت سے اس لیے ہمارا فیل بھی یہ مونت آ گیا فائل ہے فائل پر پیش رہتا ہے ہمارا یہاں پر پیش آ گیا چلیے یہ بھی ٹھیک ہے تیسری مثال لے لیجئے مساجد کیا ہے یہ جمع مقصر ہے کیوں ہے کیونکہ مسجد کی جمع ہے دیکھو مسجد جمع مساجد جو ہماری بنائی گئی تو اس میں بھی کیا ہوا واحد کا وزن ختم ہو گیا یعنی اگر آخیر سے ہم دال اٹھائیں تو مساج خالی بچ گیا جیم بھی اٹھائیں تو مساج بچ گیا تو واحد نہیں بچتا ہے مسجد نہیں بچتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جمع مقصر ہوئی اب دیکھیں جمع مقصر ہے تو یہاں پر ہم جو اس کی خبر لے کے آئے ہیں اب جمع ہے تو جائے سے باتے خبر بھی جمع نہیں چاہیے تھی کیونکہ یہ مبتدہ خبر میں قائدہ رہتا ہے کہ اگر جو ہے مبتدہ واحد ہے خبر بھی واحد مبتدہ تصنیہ ہے تو خبر بھی تصنیہ اور مبتدہ جمع ہے تو خبر بھی جمع اب مساجد جمع ہے لیکن اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ جمع نہیں آ رہی ہے وہ جمیلتن کیا آ رہی ہے مونس آ رہی ہے اور مونس بھی جمع نہیں مونس بھی واحد آ رہی ہے یعنی مساجد جمع ہیں لیکن خبر جمع تو ہے ہی نہیں بالکل اوپر سے مونس بھی ہے یا تو کم سے کم جمع ہی ہو جاتی جمع مونس ہی ہو جاتی لیکن وہ جمع بھی نہیں ہے اور مذکر بھی نہیں ہے مسجد جبکہ مذکر تھا تو یہ کیا ہے ہمارا جمیلتن یہ ہمارا واحد ہے اور مونس ہے اب دیکھو یہ واحد اور مونس کیوں آ رہا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں قائدہ یہ یہاں پر میں نے قائدہ آپ کے سامنے لکھ دیا ہے کہ جمع مقصر کو واحد مونس کی طرح مانا جاتا ہے یہ ہمارا قائدہ ہے جمع مقصر جو ہوگی وہ کس کے حکم میں ہوگی واحد مونس کے بالکل واحد مونس کی طرح مانا جائے گا جبکہ مسجدن مسجدن تو ہمارا کیا رہے گا یہ تو واحد ہے اور ہمارا کیا ہے یہ مذکر ہے واحد بھی رہے گا اور مذکر بھی رہے گا لیکن مساجد جب ہم یوز کریں گے مساجد اب یہ کیا ہو جائے گا اب یہ جمع نہیں رہے گی سمجھ رہو یعنی یہ جمع تو ہوگی لیکن اس کا جو حکوم ہوگا اس کے لئے ہم جو فیل لے گائیں گے اس کے لئے جو ہم خبر لے گائیں گے وہ جمع نہیں بلکہ یہ واحد ہو جائے گا اور مؤنس واحد اور مؤنس کی طرح یہ ہمارا مانا جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں واحد مؤنس میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں واحد مؤنس تو دیکھو جمیلتن ہم واحد مؤنس لے کے آئے ہیں تو گویا مساجد میں اور مدرستن میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا کیونکہ مدرسہ بھی کیا ہے یہ بھی ہمارا دیکھو مدرستن کیا ہے یہ واحد ہے اور کیا ہے مؤنس ہے دیکھو یہاں پر میں نے قائدہ لکھ بھی دیائب کے سامنے جیسے مساجد یہ جمع ہے اور مدرستن دونوں کا حکم سیم ہے دونوں کا حکم سیم رہے گا تو ایک بار پھر آپ ذہن میں بات بیٹھا لیجئے کہ جو بھی جمع مقصر ہوگی وہ کیا مانے جائے گی ایک تو وہ واحد مانے جائے گی اور مؤنس مانے جائے گی بلکل وہ جمع نہیں مانے جائے گی مؤنس بھی اور مذکر بھی نہیں مانے جائے گی اب چاہے اس کا واحد مذکر ہی ہو لیکن وہ مؤنس مانے جائے گی اس لئے ہم جمیلتن لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اگلی والی مثال لیجئے اساتیزہ کیا ہے ہماری یہ بھی جمع کیا ہے مکسر ہے استازن کی جمع ہے جمع اساتیزہ تن ٹھیک ہے اب دیکھو اس میں بھی کیا ہو رہا ہے اس میں بھی واحد کا وزن باقی نہیں رہا اخیر سے ہم یہ گولتا اگر ختم کرتے ہیں دیکھیں اساتیز بچ گیا زال کو ختم کرتے ہیں اسات بچ گیا تو یہ ہمارا ہماری کونسی جمع ہوئی جمع مکسر ہوئی لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جمع مکسر ہے تو اس کی تو خبر جو ہے وہ بھی وہ تو جمع رہی ہے یہ بھی واحد مونس آنے چاہیے تھی کیونکہ ہم نے رول بتا دیا آپ کو کہ جمع مکسر جو ہوگی وہ واحد مونس کی طرح ہوگی واحد مونس کے سیم ہوگی تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے تھا یہ بھی مشفق قطن ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر مشفقوں نہ جمع آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک اور قیدہ آپ نوٹ کر لیجئے تین قیدہ گویش کے اندر ہو گئے ہیں کہ یہاں پر تیسرا قیدہ ہے مردوں کی جو جمع ہوگی وہ واحد مونس کے حکم میں نہیں ہوگی یعنی جن الفاظ سے مردوں پر دلالت ہوتی ہو مردوں کا پتہ چلتا ہوں مردوں کے معنی نکلتے ہوں تو پھر اس کو آپ جمع واحد مونس کنسیڈر نہیں کریں گے جیسے علماء عالم کی جمع ہیں اس سے کون مراد ہوتے ہیں بھئی مرضی مراد ہوں گے تو یہ ہمارا جو ہے ہماری جمع مقصر تو ہوگی لیکن یہ واحد مونس کے حکم میں نہیں ہوگی تو جارن کس کی جمع ہے تاجرن کی جمع ہے جمع مقصر ہے بلکل صحیح ہے لیکن یہ واحد مونس کے حکم میں نہیں ہوگی کیوں کیونکہ جارن سے مرد سمجھے جا رہا ہے آدمیوں پر دلالت ہو رہی ہے کافراتن کس کی جمع ہے کافرن کی جمع ہے تو زہر سے بات ہے جمع مقصر تو ہے لیکن یہ بھی واحد مونس نہیں مانے جائے گی کیوں نہیں مانے جائے گی کیونکہ اس سے آدمیوں کے بارے ہم پتا چل رہا ہے بھئی کافر کفر کرنے والے آدمی ہوں گے ٹھیک ہے تو جو بھی ہماری جمع مکسر ہوگی اگر اس سے آدمیوں کا پتا چل رہا ہے تو پھر تو وہ جمع ہی مانے جائے گی اور جمع بھی مذکر مانے جائے گی جو ہے ظاہر سے بات یہ مذکر ہی ہوگی مونس کی جو جمع ہوتی ہے وہ تو علف اور لمبتہ کے ساتھ آتی ہے تو اس لئے ہماری جو مشفقون جمع ہی ہے جمع مذکر وہ بالکل ٹھیک آئے یہاں پر واحد مونس نہیں آئے گا دوسری مثال ہے العلماء صالحون کہ علماء نیک ہیں یہاں پر بھی دیکھیں علماء جمع مکسر ہیں لیکن اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ بھی جمع رہی ہے وہ واحد مونس نہیں آ رہی ہے کیوں؟ کیونکہ العلماء یہ ایسا لفظ ہے جس سے مردوں پر دلالت ہوتی ہے اس کے خلاف الوجوہ جمیلتن وجہن جمع وجوہ چہرے ٹھیک ہے ہمارا جو چہرہ ہوتا ہے تو دیکھیں یہ وجوہ جمع مکسر ہے اب دیکھیں اس کی جو خبر آئی ہے یہ ہماری خبر کیا ہے یہ واحد مونس آئی ہے کیوں آئی ہے؟ کیونکہ وجہن جمع وجوہ چہرہ ہے آدمیوں پر دلالت نہیں ہو رہی ہے چہرہ تو ایک چیز کا نام ہے ایک وسطو کا نام ہے ایک شے کا نام ہے ٹھیک ہے؟ تو وجوہ ہماری کیا ہوئی ہے ہماری جمع مکسر ہوئی اور یہ واحد مونس کے حکم میں چلی گئی دیکھیں جمیلتن ہمارا یہ واحد آگیا اور مونس آگیا جمیلن نہیں آیا جمیلتن آیا ہے آخری مثال لیجئے تتحرک الغسون تحرک یتحرک حرکت کرنا غسون یم غسون تہنیاں شاخیں اب شاخیں ہماری کوئی یہ کیا ہوئی؟ جمع مکسر ہوئی اب دیکھیں اس کے لیے ہم جو شروع میں فعل لے کے آئے ہیں وہ واحد مونس لے کے آئے ہیں یتحرک یتحرکان یتحرکونا تتحرکو یعنی تہنیاں حرکت کرتی ہیں شاخیں حرکت کر رہی ہیں دیکھیں یہ بھی ہم واحد مونس لے کے آئے ہیں ورنہ یہ یتحرکو ہو جاتا یا پھر ہم اس کو جو ہے کیونکہ غسون جوتا ہے اگر ہم جو ہے اس کا واحد لکھیں تو ہم کیا لکھیں گے؟ یتحرک الغسنو لکھیں گے ہم اس کا واحد کیوں؟ کیونکہ غسنو ہم یہاں پر لکھیں گے واحد اب دیکھیں غسنو واحد ہے مذکر ہے تو دیکھیں ہمارا فعل بھی مذکر آ گیا اب غسون جمع مقصر ہو گئی ہمارا فعل چینج ہو گیا کس چیز میں؟ مونس میں چینج ہو گیا تو دیکھیں برکل صحیح قائدہ ہے ایک دم کہ جمع مقصر جو ہوگی وہ واحد مونس کے حکم میں ہوگی لیکن اگر جمع مقصر سے آدمیوں کا پتا چلتا ہو تو پھر وہ رول اپلائی نہیں ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں تو یہ تینوں قائدہ آپ کے سامنے ہوگا آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اس کی مشق اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو کراؤں گا قرآن سے بھی مسائل دینے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا تو بس ابھی اس کو سمجھ لیجئے اس میں جو اچھی سمجھ ملائے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ستنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ